بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد السلام علیکم سیم قدمی کے کچن میں آپ سب کا ویلکم ہے جی اور آج کے ہماری ریسپی ہے مکس ویڈیٹیبل ویڈ اجار کے ساتھ تو بہت مزیقی اور بہت تیسٹی ریسپی ہے تو دیکھتے ہیں جی کس طرح سے میں نے بنائی ہے اگر آپ میری ریسپی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی ریسپی سی طرح سے بہت تیسٹی ہونے والی ہے یہاں پہ تھوڑ سی گاجر مٹر اور آلو کو میں پہلے بوائل کرلوں گی جسٹ ان کو فائف منٹ کیلئے میں بوائل کروں گی تاکہ یہ مٹر اور گاجر آلو ویڈا اچھے سے گل دیں تو ان کو گلا لینے کے بعد بھی میں یہاں پہ کڑائی میں آئل ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا گرم ہونے کے بعد اس میں میں پیاز یہ جو ہے یہ میں نے چوپر سے مہت اچھے سے چھوٹے چھوٹے پیس دیئے ہیں ان کو میں اس میں شامل کر دیتی ہوں تقریباً دو درمیانے سائز کے پیاز میں نے لیے تھے اور ان کو میں نے بہت بائیک سا چوب کر لیا ہے تو ان کو میں آئل میں فرائی کر کے گورڈن براؤن کر دوں گی اور فرنس یہ نا آپ سب سسٹر جب بھی پیاز فرائی کرنے کے لیے رکھیں تو اس میں تھوڑا سا نمک پہلے ڈال دیا کریں اس طرح سے سارے پیاز ایک ساتھ فرائی ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ان پر کلر آ جاتا ہے تو ساتھ ہی تھوڑا سا ثابت دھنیاں جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ثابت دھنیاں جب آئل میں فرائی ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کھانے میں دیکھیں اب یہ ہلکہ ہلکہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی دیکھیں کہ یہ سارے پیاز ایک ساتھ سے براؤن ہوں گے ان کو نمک لگانے کی وجہ سے نمک ان میں پہلے ڈال دینے کی وجہ سے سارے پیاز جو ہیں ایک ساتھ براؤن ہو جاتے ہیں تو اس میں میں نے سرخ میچ اور ہلدی ایڈ کر دی ہے اور نمک میں نے پہلے ہی ڈال دیا تھا اس سے یہ نمک اور نہیں ڈالیں گے تو اس کا میں بہت اچھے سے مسالہ ریڈی کر لیتی ہوں یہ میں نے تین ٹرماتل لیے ہیں اور ان کو میں نے چوف کر لیا ہے یہ بہت باریک باریک سے ہوگی ہے اس طرح سے یہ بہت جلدی سے گل دیں گے تھوڑا سا پانی کا چھیٹہ لگانے کے بعد میں اس کو تھوڑے پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اور اب اس میں میں بنگوں بھی جو ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی کٹ کر کے تو وہ اس میں شامل کر کے اور اس کو میں تھوڑے اسی مسالے میں بھونوں گی اور تھوڑا سا اس میں پانی شامل کرنے کے بعد پھر میں اس کو نرم کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو ہم نرم کریں گے کیونکہ جو ویجیٹیبل ہیں باقی بہت ساری پیلے سے بوائل ہیں تو ہمیں اس کو تھوڑا سا سوتے کر لینا ہے یہ لیکھئے بنگوں بھی جو ہے وہ ہماری بہت اچھے سے نرم ہو گئے ہیں اور اسی مسالہ میں ہی اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب اس میں میں مٹر گاجر اور آلو جو بوائل کر کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کر دوں گی اور ان کو بھی اسی طرح سے فرائر کریں گے اور ساتھ ہی اس میں میں اچھار جو ہے جو سپیشل اس ریسپی میں استعمال ہوتا ہے تھوڑا سا اچھار میں اس میں شامل کروں گی یہ اچھار ڈالنے کی وجہ سے سبزی بہت مزیدی کھٹی کھٹی سی اور اس کا ٹیس بھی اچھار والا آتا ہے تو یہ بہت مزیدی لیتی ہے اچھار کی وجہ سے لیکن آپ نے یہ اچھار کرنی ہے کہ جو اچھار ہے وہ بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہنڈی آپ کی بلکل بہت زیادہ اس میں کھٹائی آجے اسے تھوڑا سا آپ نے اچھار اس میں شامل کرنا ہے خوشبو بھی آجے گی اور ٹیسٹ بھی تھوڑا چینڈ ہو جائے گا ویجیٹیبل کا اسے اس کو تھوڑی سی دو منٹ لگیں گے اس کو جسٹ ٹو منٹ میں یہ ہماری آنڈی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی کیونکہ یہ سب چیزیں پہلے سے بوائل لیں اور ان کو تھوڑی دیر میں اس میں پکانے کے بعد اس کو ڈی شوٹ کر لوں گی لیکن یہاں پہ تھوڑی دیر پکانے کے بعد اس میں میں کسوری میتھی ڈال کے اس کو پانچ منٹ دم دوں گی دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں کسوری میتھی جو ہے وہ اوپر سے چھڑک ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے دم لکھا دیں گے بلکل سلو آنچ پر اپنے دم دینا ہے اور اس طرح سے یہ سارا آئل بھی اس کا باہر آگیا ہے اور یہ سبزی جو ہے نا ہماری بہت اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پہ اس کو ڈی شوٹ کر لیا ہے اور دیکھنے میں جتنی اچھی نظر آ رہی ہے کلر فل سی اور کھانے میں تو میں آپ کو بتائی نہیں سکتی اس کا ٹیسٹ کی طرح مزے کا ہوتا ہے تو آپ بھی ٹرائے کی دیئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہمارے قرمے تو یہ سبی کی فیوریٹ ہے مکس ویڈیٹی پر بچے دوسری طرح سبزی نہیں کھاتے لیکن یہ والی سبزی انہیں بھی بہت پسند ہیں اوکے پرینڈ بچے دوسری طرح سبزی اللہ حافظ